امیگریشن اور تارکینے وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام آج کی اچھی بات کو لے کر وقار الزمان کی یعنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سعودی عربیہ کے شہر طبوک میں جہاں پر غزوہ طبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ دیر کے لیے سٹیک کیا تھا اور وہاں پر ایک ایسے چشمے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تیز ہزار سے زائد جو صحابہ اکرام تھے اور وہاں ان کے ساتھ جو ان کی سواریاں تھیں ان کے ساتھ جو جانور تھے انہوں نے وہاں پر سہر اکی اور پانی پیا اور آپ کو وہ مقام جا کر ہم دکھائیں گے اور وہ چشمے کے بارے میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی اس ریپورٹ میں ہمیں ریاض سے جناب سینئر جنرلسٹ حافظ عرفان کھٹانا صاحب ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں اور حافظ عرفان کھٹانا صاحب اس وقت پاک کشمیر میڈیا گروپ سعودی عربیہ کے مرکزی سگر بھی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی یہ ریپورٹ جی اس وقت میں موجود ہوں سعودی عربیہ کے شہر طبوک میں اور اس خاص مقام پہ کھڑا ہوں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضبہ طبوک کے موقع پر اپنے لشکر کے ہمراہ یہاں پہ پڑاؤ کیا اور پڑاؤ کرنے سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پہنچے آپ نے اپنے جانسار غلاموں کو یہ حکم دیا کہ جب وہ یہاں پہ پہنچے تو پانی کو ہاتھ مت لگائیں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پہ جوتے کے تسمے کے برابر جو ہے پانی کی دار بہ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منگوا کر اس پانی کے اندر اس سے مو دویا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کلی فرمائی اور اس کے بعد اپنے جانسار غلاموں کو کہا کہ اس پانی کو دوبارہ اس چشمہ کے اندر انڈیل دیا جائے جب اس پانی کو اس چشمہ کے اندر ڈالا گیا تو ناظرین اکرامی آپ کو بتاتا ہے جنو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تیس آزار جانسار غلاموں کا لشکر تھا کہ جنہوں نے اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ جانور بھی تھے جنہوں نے خوب سراب ہو کر پانی پیا تو اس کے مطلقہ یہاں پہ بھی یہ منچن کیا گیا ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس مقام پر جو تھا وہ چشمہ پھوٹا اور اس سے آپ کے ساتھ جو موجود جانسار تھے اور جو آپ کے کافلہ کے اندر جانور تھے جن پہ آپ سواری کر گیا ہے تو انہوں نے خوب سراب ہو کر پانی پیا جی ناظرین تو یقینا یہ بڑی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اور ہم اس ویڈیو کو اپنے فیس بک گروپس میں اپنے ورڈس اپ گروپس میں اور ساری جگہ انشاءاللہ اس کو شیئر بھی کریں گے اور یقینا آپ بھی اس کو اس میں کریں تاکہ یہ جو بڑی اچھی انفارمیشن ہے جو بہت سارے ہمارے سارے مسلمانوں تک ہمارے سارے دوستوں تک پہنچ سکے تو ہمارے اس ویڈیو میں اپنے کومنٹس بھی دیجئے اور زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے تھینکیسو مچ